بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں آپ اس حریک میں شامل ہو کر اپنے دلوں اپنے گھروں اپنے ملک پورے عالم میں تین اسلام کو غالب کریں دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر وَلَا تُعَسِّر وتمم بالخیر وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا حَبِيبِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ مِرَحْمَدْ وَأَصْحَابِهِ مدت کے دوران اگر تمہارے دل میں خواہش ہے کسی خاتون سے نکاح کرنے کی تو تم کھلن کھلا اس کو شادی کا پیغام نہیں بھیج سکتے ہو ہاں یہ کر سکتے ہو کہ بہت اشارے کنائے میں ایسی بات کہہ دیں کہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ شخص جو ہے مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے جیسے یہ کہہ دیں کہ میں نے ابھی شادی نہیں کی میں مناسب رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں اتنا کہہ دینا کافی ہے یا یہ کہہ دینا تاریخ میں کہ وہ مرد خوش نصیب ہوگا جو آپ سے شادی کرے گا اس سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھی یہ آدمی انٹریسٹ لے رہا ہے دلچسپ لے رہا ہے اس سے زیادہ صلاحت کے ساتھ عدد کے دوران نکاح کی شادی کی بات کرنا پیغام دینا جائش نہیں اللہ تعالی جانتا ہے کہ تم اس قسم کی باتیں کرو گے مت کرو اور نہ ایام عدد میں اس کی سوا تم ان سے چھپ چھپا کے کوئی پیغام انہیں دو ہاں جب وقت آ جائے تو معروف طریقے سے کھلی کھلی بات کرو اس بات کو جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے فَحْذَرُوْا تو اللہ سے ڈرتے رہو وَعْلَمُوا وَرْيَبِ جَانْ رَكْوَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی برداشت کرنے والا ہے حلی متبع ہے لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اب دیکھیں سب بھی معاملات کی باتیں ہو رہی ہیں اور پوری تشریح اور توضیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرمارے ہیں لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پہ کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں اِن تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْ لَهُنَّ فَرِيدَ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر تم نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے رخصت ہی نہیں ہوئی ہے ان کے ساتھ خلوتیں صحیح نہیں ہوئی ہے اور حق المحر بھی تیہ نہیں ہوا ہے کوئی طلاق دے سکتے ہو لیکن تمہیں حق المحر پھر تیہ کرنا پڑے گا اور دینا پڑے وَمَتْعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ دیکھو جب انہیں رخصت کرو تو انہیں ضرور کچھ دے دلا کے رخصت کرو ایسے رخصت نہ کرو اگر تم بہت مال والے ہو تو اس حساب سے چلو اور اگر اور اگر مال والے نہیں ہو تنگ دست ہو تو اس حساب سے چلو لیکن بی بی کو طلاق دینے کے بعد خالی ہاتھ نہ بھیجو جو کچھ دے رکھا ہے وہ تو دے دیا اب رخصت کرتے ہوئے بھی فرمائے مَتْعُونَا انہیں کچھ دے دلا کے بھیجو حقاً على المحسنین یہ ہر احسان کرنے والے کا حق ہے اگر تم محسنین میں سے ہو تو یہ تم پر فرض ہے کہ تم خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ وَإِنْ تَلَّقْتُمُهُنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّا وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدَةً فَنِسْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ اَوْ أَنْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ اُغْدَتُ النِّكَاع ہاں تم نے ایک حق المحر تے کیا اور پھر طلاق دے دی اور بیویوں سے خلوتیں صحیحا بھی نہیں ہوئی تو اب پورا محر دینے کی بجائے تم نصف محر حق المحر دے سکتے ہو لیکن فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ بیوی مروت سے کام لے خامند مروت سے کام لے خامند مروت سے کام لے مطلب یہ کہ پھر نصف حق المحر دینے کی بجائے پورا ہی دے دے بیوی حق مروت سے کام لے مطلب یہ کہ وہ نصف حق المحر جو ہے وہ بھی معاف کر دے اس کو یہ حکم ہے اس کو وہ حکم ہے خامند کو حق یہ حکم کہ تم نصف دینے کی بجائے پورا دے دو تمہارے لیے مروت یہ ہے احسان یہ ہے بیوی سے یہ ہے کہ تم بھی کچھ نہ لو سوڑ دو جاؤ مجھے نہیں کچھ نہیں چاہیے تم سے دیکھیں یہ ایک مزاج ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے احسان کا ایک مزاج تو ہم نے دنیا میں یہ دیکھا نا جو گدشتہ بائیس دن سے آپ دیکھ رہے ہیں تئیس دن سے سٹائک ہو رہی ہے اس کا اپنا مطالبہ ہے اس کا اپنا مطالبہ اور مطالبہ تو حقوق کی ایک جنگ ہو رہی ہے ہر شخص لینے کی فکر میں ہے دینے کی فکر میں کوئی اس کو ہم کہتے ہیں demand orientedness اسلام demand orientedness نہیں دیتا ہے duty orientedness دیتا ہے ہر شخص کو یہ فکر ہو کہ وہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ جو ہے وہ مطالبہ کی جنگ کا معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اپنے فرائض کو پورا کرنے کا جو ہے یہ ماحول ہے آپ کے ذمہ جو فرض ہے جو عجب ہے دوسرے کا حق ہے اس کو جلدی سے ادا کریں یہاں میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا پڑھ کے میں بہت متاثر ہوا حضور اکرم سے سن فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک زمین کسی کو بیچی یہ شخص نے زمین خریدی کچھ دن کے بعد زمین میں سے ایک بہت بڑی دیگ سونے کی نکل آئے خزانہ نکل آئے اس نے وہ سونے کی دیگ اس میں سونا اور ہیر جواہرات بہت قیمتی خزانہ تھا وہ اس نے اٹھایا اور اس کو جا کے حوالے کر دیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی اور اس سے یہ کہا کہ یہ خزانہ تمہاری زمین سے نکلا ہے میں نے تم سے زمین خریدی تھی یہ خزانہ نہیں خریدی تھی یہ میرا حق نہیں ہے یہ تمہارا حق ہے اس نے جواب دیا کہ میں نے صرف زمین نہیں بیچی تھی بلکہ زمین کے اندر جو کچھ تھا وہ سب کچھ تمہیں بیچ دیا وہ سب کے تم شریع مالک ہو اس لیے اب اس خزانے پہ میرا کوئی حق نہیں اب وہ خزانہ اس نے بھی لینے سے انکار کر دیا اس نے بھی لینے سے انکار کر دیا دیکھیں یہ اسلامی معاشرہ ہے وہ کہتا ہے میرا حق نہیں ہے یہ تمہیں لینا پڑے گا وہ کہتا ہے یہ میرا حق نہیں ہے تمہیں لینا پڑے گا اور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاملہ بڑھ گیا اور آخر عدالت تک پہنس گیا اور خازی نے جب دونوں طرف سے دلائل سنے تو وہ پریشان ہو گئے تو اس نے کہا اچھا پھر فیصلہ کرتے ہیں یہ بتاؤ تمہاری اولاد ہے کہاں ہے ایک نے کہا میرا بیٹا اس نے کہا میرا بیٹی اس نے کہا دونوں کی شادی کر کے ان کو دے دو نہ تم رکھو نہ تم رکھو یہ ایک مزاج ہے جس میں آپ مطالبات کی جنگ نہیں کرتے ہیں جس میں آپ دوسرے کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے ہیں اس بیشوی صدی نے ہمیں ایک جو معاشرہ دیا ہے وہ مطالبات کی جنگ کا ہے کارخانے بند طالب بندی ہو گئی اور مزدور جو ہے وہ باہر کھڑا ہوا ہے مالک کارخانے کے مالک کو پتا ہے کہ میں تو ایک سال بھی گجارت کر لوں گا کارخانہ بند پڑا ہے پڑا ہے لیکن مالک کو تین دن کے بعد سمجھ آ جائے گی جب اس کی گھر میں روٹی نہیں ہوگی کہاں سے کھلائے گا وہ تو روز کی روز کھم آتا ہے روز کی روز کھلاتا ہے تو وہ طالب بندی کے ذریعے وہ ان کو بھوکا مارتا ہے اور پھر یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں کارخانوں کے مالک مل کے ایک تیہ کرتے ہیں کہ اب مزدور کو اتنی عجرت دینی ہے اس سے زیادہ نہیں دینی اس کا حق اگر سو ڈالر روزانہ ہے تو اس کو بیس ڈالر پہ ٹرخا دیں گے زیادہ شور مچائے گا طالب بندی کر دیں گے اب سو کی بجائے بیس ڈالر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزانہ اسی ڈالر جو ہے استحصال کر رہے ہیں حرام کمارے ہیں اور وہ بیچار مزدور جس بھی کارخانے میں جاتا ہے اس کو بیس سے زیادہ کوئی بھی نہیں دیتا ہے اس لیے کہ سب نے تو وہ پول کیا ہوا ہے تیہ کیا ہوا ہے اب پھر وہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ صرف سٹرائک ہی نہیں کرتے ہیں پھر وہ آگ بھی لگاتے ہیں پھر مالکوں کو قتل بھی کرتے ہیں یہ سارا رد عمل جو سوشلزم کی شکل میں آیا ہے یہ وہی تھا مار دو سب کو جلا دو پھونک دو اسلام یہ محول نہیں جاتا اسلام لینے والا نہیں دینے والا بناتا ہے ہر شخص کو دینے والا بنا دو اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عادی بن حاتن تائی سے کہی تھی کہ یا عادی لا انطالق بکا حیاتم لَتَرَيَنَّ رَجُلًا يَخْرُجُ بِمِلْ أَكَفِّهِ مِنَ الذَّهَبِهِ وَلَنْ يَقْبَلَ أَحَدًا اے عادی اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے کہ لوگ دونوں ہاتھوں میں یہ لیں گے زکاة دینا چاہیں گے صدقہ دینے چاہیں گے جس کے پاس بھی جائیں گے وہ کہیں ہم تو دینے والے لیں گے ہم تو خود صاحب نصاب ہیں لینے والا آؤ تو اس کا پتہ ہمیں بتا دو جس پاس جاؤ گے سب تمہیں دینے والے لیں گے لینے والا کوئی نہیں ملے گا یہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے کوئی بھی غریب نہ رہے سب کے سب صاحب نصاب ہو جائیں سب زکاة و عدقات جینے والے بن جائیں اور یہ اسلام کا نتیجہ ہے اور عدی بن حاتم کہتے ہیں حدیث میں کہ میری عمر سو سال سے زیادہ ہو گئی ہے حضور کی ایک پیشین گوئی تو پوری ہو گئی لائم طالب بکا حیات اگر تیری عمر لمبی ہو گئی دوسری بات بھی ہونے والی ہے دوسری بات حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں پوری ہو گئی تاریخ نے پہلی مرتبے تھا کہ پوری عمر میں کوئی شخص بھی غریب نہ کوئی زکاة لینے والا صدقہ قبول لینے والا پوری سوسائٹی کے اندر اور سوسائٹی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں چھوٹی نہیں تھی پورا عرب تھا پورا مصر تھا شام تھا ایران تھا دیکھیں کتا بڑا ملک عدیز دنیا سے زیادہ کا علاقہ ہے دولت کی ریل پیل ہو گئی کوئی بھی زکاة صدقات بصول کرنے والا نہیں تھا اور لوگوں کو صدقات سب بیل مال میں ڈالنے بڑھتے تھے ایران تھا ایران تھا تو یہ بات میں کہا وَإِنْ تَعْفُوا اَقْرَبُوا لِدْتُوا اَمْحَفْ کر دیا کرو اپنے حق کو یہ تقویٰ سے قطر لَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَهُمْ اور آپس میں ایک دوسرے حلائی کرنا احسان کرنا اس رویہ کو قول نہ کہ اَمْحَوِ مَا تَعْمَا بَسِيرُ جو کچھ تم کرتے اللہ اسے خوب دیکھنے میں دوسرے پر احسان کا رویہ دوسرے پر فضل کا نیکی کا دینے کا رویہ یہ اختیار کرو اب دیکھیں قرآن و سنت کی تعلیمات میں احسان کی تعلیم ہے مزدور سے کہا کہ دیکھو تم روزانہ مزدوری لیتے ہو آٹھ گھنٹے تمہاری جھوٹی ہے ان آٹھ گھنٹوں میں کبھی تمہیں سستی بھی تعلیم ہو جاتی ہے تم پورے آٹھ گھنٹے کام نہیں کر پاتے اس لئے اپنے رزق کو حلال کرنے کے لئے تم کبھی کبھی آٹھ گھنٹے کی بجائے نو گھنٹے دس گھنٹے کوئی کام کیا کرو اور کوئی مطالبہ نہ کیا کرو تاکہ تمہارے رزق میں کوئی چیز تبہ مشکول نہ رہ جائے اور یہ کارخانہ جو ہے یہ مالک کارخانہ جو ہے اللہ نے تمہارے لئے رزق کا تمہارے بیوی بچوں کے لئے نان نفقہ کا ذریعہ بنایا ان پہ تم احسان کیا کرو آٹھ گھنٹے کی بجائے نو گھنٹے دس گھنٹے کام کر دیا کرو ادھر مالک سے کہا کہ دیکھو جیسے اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے یہ مزدور جو ہیں یہ تمہارے ہمسائے ہیں ان کو سب ہمسائی کی حقوق حاصل ہیں اللہ نے جسے تم پہ احسان کیا تم ان پہ احسان کرو ان کی مزدوری سور پہ طے کیا تو کبھی کبھی ڈیڑھ سو دے دیا کرو ان کو کبھی بونس دے دیا کرو ان کا بچہ بیمار ہو جائے ان کے علاج کے انتظام تم کر دیا کرو ان کی بچوں کی تعلیم کا انتظام کر دیا کرو یہ جوڑ کی قیفیت پیدا کی دونوں میں توڑ نہیں وہ اپنا مطالبہ مانگ رہا ہے نہ اس کو اس کے حق کی پروا ہے دعا کرو اللہم سلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا اقنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن واقنا عجاب النار اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والعب اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم اللہم ارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصل اللہ علیہ ورحمت برحمت اللہ اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین